سبسکرائب ڈھی ایچ نیوز جو انٹران پولیٹیکل انالیسز گوز ٹوگیتر طور پر کہانی ہے جو بلوجستان میں انفلٹریشن کرتے ہیں اس کے حوالے سے چار ایجنڈ آتے ہیں انڈین ان کو بچانے کے لیے جناب عمران حاشمی کبیر کا کریکٹر جنہوں نے کیا ہے وہ آتے ہیں بارڈا فلڈ بنیادی طور پر بلال صدیقی کا ایک ناول ہے اسی نام سے اس بیسیک آئیڈیا بان سے لیا گیا ہے لیکن اس میں کچھ چینجنگ بھی کی گئی ہے جیسے اس میں عشاء خان تھی اس میں عشاء خاندہ بنا دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ حقائق جو ہیں وہ تھوڑے سے تبدیل کیا گیا ہے وہ کیا ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو جب عمران حاشمی انسیکشنڈ مشن لے کر کے آتے ہیں جس کو ان کے ملک نے سینکشنڈ نہیں کیا ہوتا ہے بلکہ خود ہی آ جاتے ہیں اس کے حوالے سے دکھایا گیا ہے بڑے آسانی کے ساتھ وہ کندھارے رپورٹ پہ اترتے ہیں اور کندھارے رپورٹ جو دکھایا گیا کیونکہ وہ کندھارے رپورٹ وہ اصل میں وہاں پر شوٹ نہیں ہوا گا کندھارے رپورٹ میں اگر آپ جائیں تو کندھارے رپورٹ کے اوپر پشتو اور عربی بھی لکھی ہوتی ہے ائر پورٹ میں صرف انگلیش میں کندھار ائر پورٹ نہیں لکھا ہوتا یہاں پہ صرف انگلیش میں دکھایا گیا ہے اس کے بعد جب وہ وہاں سے بارڈر کا آس کرتے ہیں بارڈر کے اوپر سرپریزنگلی ان کو روکنے والا ان کو چیک کرنے والا کوئی ہوتا اور جس وقت وہ ویر سے پوچھتے ہیں جو ان کا وہاں پہ ہینڈل پرانا ساتھی ہوتا ہے وہاں پہ جو ان کو لے کے جاتا ہے جو طالبان کے ساتھ انگیج کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان کو لے کے جاتا تو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم تو بورڈر کراس کر رہے ہیں تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کبیر صاحب عمران عاشمین صاحب کے ہم تو بورڈر اتنی آسانی سے کراس کر رہے ہیں خیر پھر اس کے بعد بورڈر پہ تو کچھ نہیں ہوتا آگے جاگے ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ ہے جہاں پہ پھر وہ لڑائی مارکٹائی ہوتی ہے چیکنگ ہوتی ہے بقیدہ ان کو وہاں سے گاڑی بھی مل جاتی ہے وہ گاڑی جو خود بخود ری فیول بھی ہوتی رہتی ہے وہ جاتے رہتے ہیں اپنے مشن کے اوپر قائم رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ وہ ہر چیز جو لوجستان کے اندر سیف ہاؤس کے اوپر جو پائپ لائن ہے اس کے اوپر اٹیک مارتے ہیں اور اس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوتا کوئی وہ گولی بھی ان کے پاس سے نہیں گزرتی اس کے بعد جب ملہ خالد جو دکھائے ہیں جو تالوان کے لیڈر دکھائے ہیں ان کا ان کا گیٹ اپ تو بہت اچھا ہے پروڈکشن کے ساتھ سے پیسہ ویسا خرچ کیا گیا ہے جو یہ تعریف تو اس کی بنتی ہے جو لوکیشن یا جو فائٹ سیکونس ہیں وہ اچھے دکھائے گئے لیکن اس میں منطق لوجک جو ہے وہ بہت کم ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بلکل دھڑلے کے ساتھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کسی اور کے ملک میں اور وہ بھی دشمن ملک میں پھیر رہے ہیں جو ان کا دشمن ہے تو کوئی روگ ٹوک نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے اور ان کو ایسیو وی کار بھی مل جاتی ہے جو تھرو آؤٹ کبھی کیچ جا رہے ہیں کیچ یا کچ جو بھی جگہ کچ پھر وہ گوادر جا رہے ہیں پھر وہ کوئٹہ میں آ رہے ہیں وہ خود بخود ری فیول بھی ہوتی رہتی ہے ایسیو وی ایک لیپ ٹاپ بھی ملتا ہے پتہ نہیں لیپ ٹاپ کا کنیکشن جو ہے وہ کیسے مل جاتا ہے ریموٹ ایریہ دکھائیں ہیں لیکن ریموٹ ایریہ میں واتسائب بھی کام کر رہے ہیں اور اپنا فیس ٹائم بھی کام کر رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ نیٹور بھی پراپر ٹریقے سے کام کر رہے ہیں وہ پہ شک وہ کسی ٹنلز کے اندر رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہیں یہ بھی ایک عجیب سا یہ کوئی محول ہے پھر وہ جو ملہ خالد ہے جو طلبان کا لیڈر ہے ان کا گٹ اپ اچھا ہے وہ دیکھنے میں لیکن ان کا لہجہ جو ہے وہ وہ اس طرح کا نہیں ہے وہ لہجہ بڑا پیور لہجہ دکھایا ہے لہجہ کو تھوڑا کوئی زیادہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی پھر جو ویر ہیں ویر جو ہیں وہ آہ وہ جو طلبان کے ساتھ انفلٹریٹ کرتے ہیں بیسک طور پر ان کا ایکسنٹ تو پنجابی ہے لیکن وہ پنجابی میں بھی اتنی بناوٹ ہے کہ وہ پنجابی بھی نہیں لگتے اور یہ تو دور کی بات ہے کہ وہ پنجاب وہ طلبان کے ساتھ اتنی کامیابی کے ساتھ مل رہے ہوں اور اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوں کہ میں ادھر کا رہنے والا ہوں یہ بھی بڑا عجیب سا دکھایا ہے پھر وہ اس کے بعد پھر ان کی ناکامی بھی ہوتی ہے کبیر جو امران ناشمیوں سے خفا بھی رہتے ہیں کہ آپ کمیشن آپ تو بالکل ناکام وہ آپ میرے لئے فیلی اور ان کے ساتھ ایک لڑکی جس میں جو ناول میں تو عشاء خان تھی اس میں عشاء خانہ تبدیل کر دی تبدیل کر دیا گیا ہے اس کو بھی دکھایا ہے کہ بس آہ ایک اے شروع میں تو ایک پسٹل جو ہوتی ہے چھوٹی وہ چلانے میں بڑی ہیزیٹنٹ ہوتی ہے وہ نہیں چلا پاتی ہیں اور وہ اس کو کہتا ہے کہ مارو مارو پھر وہ مارتی ہیں لیکن اگلے پھر جب سین آتے ہیں اس میں ایک اے فورس ہیون اتنی کمیابی کے ساتھ انہوں نے چلائی ہے کہ انجلینا جولی نے ٹوم رائیڈر میں یا وہ جو دوسریوں کی وانٹڈ تھی ہے کہ وہ سالٹ فلم تھی اس میں کیا چلائی ہوگی اس میں لانکہ پوری ٹریننگ دکھائی جاتی ہے لیکن اس میں جو اینلسٹ کے طور پر ساتھ آتی ہیں اور وہ اتنی کمیابی کے ساتھ پھر اس کو چلاتی بھی ہیں لیکن اوورال اس میں جو فی میل کو بہت زیادہ انڈر ایسٹی میٹڈ دکھائی گیا ہے اور میل کو بہت اوور ایسٹی میٹڈ دکھائی گیا ہے اس ایک اے فور سیون کے علاوہ وہ جگہ جگہ ایسی پتہ چلتا ہے جیسے بس یہ ناکام ہے یہ کوئی کام نہیں کر سکتی پھر جو بلوچستان میں جو ازار بلوچستان تنظیم کی جو لیڈر دکھائی گئی ہیں جنت مری یہ بھی ایک ہے کہ آج تک ویسے کسی بلوچستان کے اندر یہ نہیں دکھایا گیا کہ کوئی عورتیں جو ہیں وہاں پر لیڈ کرتی ہیں ایسی تنظیموں کو ازار دی پسند تنظیموں کو اس میں بھی عجیب سا ہے پھر ایک جگہ جو سین ہے وہ کسی ٹوٹے ہوئے کھنڈر کا ایک سین ہے اس میں پیچھے بھی دیکھنے میں صاف نظر آتا ہے کہ جو توڑ پھوڑ کی گئی ہے اس کے اوپر اگر وہ کوئی شیڈز وغیرہ لگائی گئی ہیں انٹر توڑنے والی یا جو بھی ہے وہ بھی سا پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی لگایا گیا تازہ تازہ کی پرانا کھنڈر نہیں ہے اور اس کے پیچھے ازادی دینی ہوگی لکھنا تھا لیکن کیونکہ وہ ازادی دین ہوگی تو دین ہوگی لکھا گیا اور وہ بھی یہ لفظ جو پیچھے ٹوٹی ویڈنٹوں میں بڑی کلیر لی پڑا جا سکتا ہے یہ بڑی تک دکھائی گئی ہے یہ بھی پھر وہ کیونکہ یہ شوٹ تو اصل میں لداخ میں کیا گیا دکھائی بلوجستان ہے سڑکیں جو ہیں وہ جو ان کے ڈرون کے شوٹس ہیں وہ بھی بڑے عجیب سے دکھائے ملش سڑکیں وہ ان سڑکوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی جو گوادر سکوئٹا یا کوئٹا سے کچھ جا رہی ہیں ان کے ساتھ بلکل بھی میچ نہیں کرتی پھر طلبان لیڈر جو ان کا ملہ خالد ہے وہ جب موف کرتا ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کو موف کرتے دکھائی گیا ہے کہ حالانکہ وہ ہائی پروفائل مومنٹ ہوتی ہے اس مومنٹ میں پیچھے سے وہ موبائل سے فلمیں بنا رہے ہیں بیٹھ کے بڑی آسانی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ فلمیں بند کان سے رہی ہیں وہ بھی بڑا اور اتنا ریموٹ اریا دکھائی ہے ڈیزرڈ ہے وہاں پہ اور وہاں پہ امران عاشمی صاحب کو ایک بڑی لش پش قسم کی موٹر سائیکل بھی مل جاتی ہے اور وہ بھی اتنی زبردست طریقے سے اس کو وہ لے کے جاتے ہیں پھر وہ ریفل بھی کی ہوگی اس کو یعنی کہ جو انڈیا کے اندر رہ کے جو بمبائی کے اندر رہ کے جو جو لوازمات وہ دکھاتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ لوازمات بلوجستان میں جہاں پہ بالکل پہاڑ ہیں ریگستان ہے ریت ہے وہ سارے لوازمات انہوں نے بیچ میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے پھر بنیادی جو اس میں اسلاموفوبیا کا یہ انڈیا پرنٹ میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ویسے عمومی طور پہ میں ریویو دیتے ہوئے کچھ چیزیں کسی گرائی نہیں پڑتا پہلے خود اپنی گرائی دیتا ہوں کیونکہ اس فلم کا ٹاپک ایسا تھا مجھے یہ لگا کہ شاید ہو سکتا کہ میرا باعث ہو اس حوالے سے تو میں تھوڑا سا میں نے پرنٹ میڈیا انڈیا کا بھی پڑھا اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں وہاں کے اخبارات نے وہ کچھ ایسے ہیں کہ ایک نے لکھا ہے کہ بارڈ آف بلڈ بیگرس بلیڈ ڈاؤن آف دے یئر اور اس کے علاوہ ایک اور اخبار نے اس میں لکھا ہے کہ there is something to be said about the vulgar display انڈین display of انڈین سپرمیسی here not only is there ever a credible threat to the انڈین ایجنٹs they effortlessly infiltrate complex network and areas اور ایک اور کیونکہ اس میں جو بنیادی ڈائلاگ اس نوال کا بھی تھا اور اس کا بھی ہے جو چاہو وہ ہر بار نہیں مل جائے جو چاہو وہ ہر بار مل جائے تو زندگی اور خواب میں فرق کیا رہ گیا تو اس کو آگے جا کے انہوں نے کہا کہ this dialogue from board of blood holds true for those who are looking forward to the show which promised outing edge action drama تو یہ ہے کچھ اس فلم کے حوالے سے تو عشارو خان بغیرہ کوئی نیٹ فلیکس کے ساتھ جو مل کے یہ سیریز بنائی گیا تھوڑی سی اگر فیکٹس کے لوجکس کے اوپر فلم بنائی جاتی تو جتنی اچھی اس کی production یا area جو action scene ہے یا اس کی cinematography ہے تھوڑا سا اگر سٹوری کے اوپر فیکٹس دکھائے جاتے اور تھوڑا سا منطق لائی جاتی امران حشمی کے character میں عشاء خان یا عشاء خندہ جو بھی تھی اس کے character میں پھر جو اور چیزیں اس میں ایک religion کو target کرنے کے لیے دکھائی گئی ہیں اس کو بھی اگر مدنظر رکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا اجازت دیجئے اللہ حافظ